رمضان المبارک اور بعض محلے میں دس روزہ رکھ لیتے ہیں تین تین پارے روز سن لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے دس روزہ پڑھ لی تو ایک ہے قرآن کریم تراویح میں سننا یہ بزات خود صحابہ اکرام کے طرز عمل کے بعد سنت موکدہ ہے اور دوسرا ہے پورا رمضان المبارک روزانہ بیس تراویح کا ادا کرنا یہ بجائے خود سنت موکدہ ہے پورے رمضان میں بیس تراویح تو روز پڑھنی ہے چاہے چھے روزہ پڑھ لی تین روزہ پڑھ لی اس کے بعد بھی پڑھنی ہے وہ جو تین روزہ چھے روزہ دس روزہ پڑھی اس میں ایک سنت پوری ہو گئی وہ یہ کہ قرآن کریم پورا سن لیا اب اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کی مسجد میں پڑھ لیں گھر میں پڑھ لیں یہاں پڑھ لیں وہاں جا کے پڑھ لیں یعنی اب آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر میں آگے پیچھے ہوا تو میری منزل رہ جائے گی پارہ رہ جائے گا تسلسل نہیں رہے گا قرآن کریم کا کچھ حصہ سماعت سے رہ جائے گا اس چیز سے آپ بچ گئے یہ فائدہ ہونا چاہیے اس کا گھر میں محلے میں کہیں بھی تین روزہ چھے روزہ دس روزہ پڑھ لیں اس کے بعد اب مارکیٹ میں پڑھ لیں اور مارکیٹوں میں دو ترابی رکھنی چاہیے ایک عشاء کی نماز کے متصلبات جس میں مارکیٹوں کا آدھا حصہ چلا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت مارکیٹیں بند ہونی چاہیے عشاء کی آذان کے وقت مارکیٹیں ایک گھنٹے کے لیے بند ہو جائیں جب مارکیٹ بند ہوگی تو گھاک بھی کوئی نہیں آئے گا اس کے علاوہ ٹائم میں آئے گا یہ تو ہمارے نفس کا اور ذہن کا لالچ ہے جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے دکان بند کر دی تو کیا ہوگا بند کر دینی چاہیے ایک گھنٹہ بند ہو جائیں سب بڑے مزے سے عشاء پڑھ لیں ترابی پڑھ لیں آکے دکانوں پہ بیٹھ جائیں لوگ بھی مارکیٹ نہیں آئیں گے ہم خود تو دکان پہ بیٹھتے ہیں اپنا تو ضائع کرتے ہیں لوگوں کا گناہ بھی لیتے ہیں کہ وہ بھی سب کے سب ترابی اور نماز چھوڑ کے اس وقت میں آ رہے ہوتے ہیں یہ اہم چیز ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی آشرہ آخری آشرہ ہوتا ہے آخری آشرے کی تاقراتیں ہوتی ہیں شب قدر کی تلاش کے دن ہیں احتکاف کے دن ہیں اسی میں سب سے زیادہ بازاروں میں رش ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے بدنظری ہوتی ہے اور اللہ معاف کرے مسلمانوں کے ملک میں رمضان کے مہینے میں راتوں میں آخری آشرے کی اور پھر تاقراتوں میں اور ان میں سے ایک لیلت القدر ہے اس میں بڑے بڑے شاپنگ مالز میں اونچی آواز سے میوزک چل رہے ہیں ڈیک لگے ہوئے ہیں گانے چل رہے ہیں کیا کوئی مسلمان نہیں رہا جو جا کر زبردستی اسے بند کروا دے یا کم از کم زبان سے جا کر ان سے کہے کہ یہ کیا بدترین گناہ کر رہے ہو کہ پورے ڈیک پر لگا کر رمضان کی تاقراتوں میں گانے چلا رہے ہو میوزک چلا رہے ہو کوئی جو وہاں ملازم رہتے ہیں وہ کہیں مینجر کہیں اپنے مالک سے اور وہ مینجر اللہ اسے ہدایت دے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کیا لگتا ہے کہ گانے چلانے سے روزی بڑھ جائے گی اور رمضان کے مہینے میں روزی نہیں بڑھے گی یہ مسلمانوں کا ملک ہے الحمدللہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے جو آنا چاہتے تھے آپ کی دکان میں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ گانے چلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے آخری عشرے کی راتیں ہیں اور خاص طور پر تاخرات میں انہوں نے گاڑی آگے بڑھا لی انہوں نے کہا نہیں جی اس دکان میں نہیں جانا یہاں گانے چل رہے ہیں یہ تو برباد کر دے گا سب لوٹ کے لے جائے گا یہ تو پورے رمضان کا سواب لوٹ لے گا انہوں نے آپ کے ہاں گاڑی نہیں رکی وہ نکل گئے آپ اپنی تجارت کا اپنی آخرت کا اپنی دنیا کا اپنی ہر چیز کا نقصان کر رہے ہیں اور حلال تجارت کو حرام کر رہے ہیں کہ گانوں کے ذریعے سے آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رمضان کی آخری عشرے اور جو اچھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ رمضان المبارک میں راتوں کو بازار جاتے ہی نہیں اور آخری عشرے میں تو بالکل نہیں جاتے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بالکل ابتدائی عشرے میں دن کے وقت زہر کی نماز پڑی ڈھائی تین بجے بچوں کو لے کر مارکیٹ چلے گئے جوتے دلوا دیئے کپڑے دلوا دیئے جو چیز دلوا دیئے سب دلوا دیئے دن کے وقت رش کم ہوتا ہے روزے کا وقت ہوتا ہے اور ابتدائی دن ہوتے اور چیزیں بھی اچھی اور سستی مل جاتی ہیں وہ مارا ماری نہیں ہوتی جو آخری عشرے میں ہوتی ہے سب کچھ پہلے ہی دلوا دیتے اور کہتے ہیں جس نے جو لینا ہے لے لو آخری عشرے میں کسی کو بازار جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور جب بازار میں جائیں تو تیسرا کلمہ پڑھیں اللہ سبحانہ وتقدس ہمارے رمضان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور آخری عشرہ اور پھر تاق راتیں اور ان راتوں میں بدنظری اور گناہ اور مارکیٹوں میں گھومنا اور وہ بازار یہ کیسی بات ہے یہ ہماری کیسی تجارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ سبحانہ وتقدس کے نزدیک مسجدیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرمایا سب سے مبغوظ ترین جگہیں وہ بازاریں ہم مسجد چھوڑ کر سب سے بہترین جگہ چھوڑ کر بازار چلے جاتے ہیں اور بازار میں جا کر اس وقت کو ضائع کرتے ہیں جو دنیا کا ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے رمضان المبارک آخری عشرہ اس کی تاق راتیں اور ممکن ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم ہمارے بچے ہم لیلت القدر میں مارکٹوں میں بدنظری کر رہے ہوں ہماری بدنصیبی میں اور بدبختی میں کوئی شک رہ جائے گا رمضان اشجانا رمضان احلن رمضان